اب جب پوری دنیا کے اندر یہ ایک خطرے کی گھنٹیاں بچ گئیں عالمِ کفر کے اندر کہ نارزد عشق کے خونی جگر پیدا شد وہ تو آگیا خونی جگر رکھنے والا وہ تو سامنے آگیا وہ خطرہ جسے ہم ڈڈ رہے تھے کہاں پڑھ رہے تھے اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب ڈی ایس ایس آر کا خاتمہ ہوا ہے اور اس کے بعد جو ہے نیٹے کو اثر نو ارگنائز کرنے کی باتیں شروع ہوئیں توسیقی شروع ہوئی تو کسی سے نے پوچھا نیٹو چیف سے ومنرین چیف سے کہ اب آپ کس کے لیے آپ کا دشمن تھا جس کے لیے آپ نے سارے دھندے بنایا تھے سیٹو بھی تھا سنٹو بھی تھا اور نیٹو بھی تھا اور سب سے بڑا معاملہ نیٹو کا تھا تو اب یہ ہوئی اب تو تمہارا وہ دشمن ختم ہو گیا تمہارے سامنے تمہارے گھٹنوں نے تمہارے قدموں میں پڑا ہوا ہے تم سے مدد کی بھیق مانگ رہا ہے تو تمہیں کئی کا خوف ہے تو انہوں نے کہا ہمیں اب اسلامی فنڈمنٹلزم کا خطرہ ہے اس کے لیے گویا کہ جو گرڈ اپ دیر لائنز اپنی جو ہے کمر کسنے کے لیے انہوں نے پروگرام بنا لیا اور اس کے لیے نوٹ کیجئے نائن الیون کا حادثہ فاجہ خود کروائے یہ ثابت شدہ حقیقت ہے اس وقت اس میں طالبان کا تو خیر زیرو پرسن بھی کوئی امکان نہیں اس میں القاعدہ کا بھی کوئی حصہ نہیں یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ میں جن لوگوں کو انہوں نے اپنے آگے رکھ لیا تھا دنیا کو دکھانے کے لیے کچھ نوجوان قسم کے جو پائلٹس تھے جنہوں نے چھوٹے چھوٹے جہازوں پر چڑیوں جیسے جہازوں پر تربیت حاصل کی تھی دکھانے کے لیے یہ انہوں نے کیا ہے ان میں سے کسی کا تعلق غالباً وہ تعلق تھا جو کہ اسامہ ابن لازم کے ساتھ جس پر کہ ان کو اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ ان قریب ایک بہت بڑا واقعہ ہوگا بس اس حد تک بات صحیح ہے باقی قطعاً کوئی نوصالوں اور ابن لازم کا حصہ یہ کروایا موساد نے نیو کونز نے سی آئی اے نے کیوں کروایا اس لیے کہ ان کے سامنے اب افغانستان کے اندر ایک بہت بڑی فوج کشی کرنے کے لیے ایک بہت بڑی طاقت کی ضرورت ہے اور یہ بہت بڑی طاقت جو ہے اس کے لیے امریکہ کا جو پبلک اپینین ہے تیار نہیں ہوگا جب تک کہ اتنا بڑا کوئی حادثہ نہ ہو جائے اور دنیا کی بھی ایک بڑی کولیشن نہیں بنے گی جب تک کہ اتنا بڑا کوئی حادثہ نہ ہو جائے کہ انہوں نے خود کرایا اس لیے کہ اس سے پہلے یہ ایک اور بات جو ہے وہ بیچ میں آگئی ہے لیکن میں بیان کر دوں کہ یہ تو نائنٹیز کے اندر لیٹ نائنٹیز میں بات ہو گئی تھی کہ امریکہ میں جو ٹاپ کے تنگ ٹینکس تھے وہ سوچ رہے تھے کہ 21 سدی میں امریکہ اس گلوب کی سپریم سپر پاور کیسے رہے اپنی اس پوزیشن کو جو حاصل ہو گئی اور بھی مضموط کرے ابھی رشیہ اور چائنہ تو اس کے نائرے اقتدار سے باہر ہے ابھی بھارت بھی تقریباً باہر ہے لیکن آگے بڑھا کر گلوبل پوری طرح اور کیسے ہوئی ہے کہ اس نے برقرار کیسے رکھے تو اس پر ان کے تنگ ٹینکس تھے اور اسی پر ان کا ایک مقالہ شائع ہوا تھا امریکہ نیڈز اے پرل ہاربر امریکہ کو ایک پرل ہاربر جیسے واقعے کی ضرورت ہے اب یہ تاریخی بات سمجھ لیجئے امریکہ دوسری عالمگیر جنگ تک سیکنڈ ورل وار تک انٹرنیشنل معاملات میں کبھی آیا ہی نہیں تھا وہ تو بڑے آرام سے تھا دو اوشنز کے درمیان ادھر ایٹلانٹک ہے ادھر پیسیفک ہے ظاہر بات ہے کہ قریب قریب کوئی دشمن ہے ہی نہیں لہذا اسے تو اپنا میار زندگی بہتر بناو اپنے حالات بہتر بناو اپنے انوارمنٹس بہتر بناو اپنا یہ کرو اپنا وہ کرو بس سیکنڈ ورل وار میں بڑی شریف ضرورت پیدا ہوئی الائیس کو جب جرمنی اور جاپان جو ہے بھرکس نکال رہے تھے کہ کسی طرح امریکہ کو آمادہ کیا ہے چرچل بھی گیا اس نے بھی خوشاب نے کی یہ بھی کہا دان لو اگر ہم ختم ہوں گئے تو نیکس باری تمہاری ہوگی پھر یہ نازی جو ہے تمہیں چھوڑے گی نہیں پھر بھی وہاں کی پبلک اپنین جو ہے موبیلائز ہونے کو تیار نہیں اب اس کے اوپر ایک کام یہ ہو گیا جہاں پانیوں نے بہت بڑا بلندر کیا پرل ہاربر پر ایک بہت دور دراز کی وہ بندرگاہ تھی جہاں امریکہ کا ایک بہت بڑا جو نیوی کا بیس تھا اچانک اس پر حملہ کیا بے شمار ان کے جہاز وہ زخمی ہوئے یا یہ کہ محصور ہوئے اس پر غصہ چڑھا ہے امریکہ کو اور وہ سویا ہوا شیر جاگہ ہے اور اس پر پھر وہ سیکنڈ ورلڈ وار میں آیا میدان میں اور ظاہر بات ہے کہ درمنی کوئی شکست اسی نے دی ہے اور یہ ہے کہ اسی کی فوجیں تھی جو اتنی ہیں نورمنڈی کے ساحل کے اوپر اور اس کے بعد پاسا پلٹا جنگا اس اعتبار سے یہ خیال کیا گیا کہ کوئی نہ کوئی پرل ہاربرد ایسا حادثہ اگر نہیں ہوگا تو امریکن پبلی کے اوپینین نہیں کھڑی ہوگی نہ وہ خرچ جو ہے وہ اس کے لیے منظوری دینے کو تیار ہوں گے آخر بلینز ان بلینز ان بلینز کا معاملہ ہوتا ہے یہ کوئی میلینز کا تو نہیں ہوتا لہذا اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ وہ کانگریسٹ اور سینیٹ اور یہ اور وہ یہ سب جو ہیں یہ اگر اس کے لیے منظوری دیں تب ہی تو ہوگا نا تو امریکہ نیج سے پرل ہاربرد اس لیے انہوں نے خود وہ پرل ہاربر امریکہ میں کرایا اور اس میں پھر پوری دنیا میں دہشتگردی کا خطرہ اور دہشت کا خوف اور سب سے بڑھ کر امریکہ میں جو جو سیکیورٹی میئرز لیے گئے ہیں امریکہ تو ان کا آپ تصور نہیں کرتے بلینز اور بلینز او ڈالرز جو ایک ایک شخص کے طرح سے لی جا رہی ہے فون ٹیپ کرنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی جو امریکہ میں نہیں تھا وہاں جو پرسنل آزادیاں تھیں انفرادی آزادیاں ان کا بڑا چرچہ تھا وہ تو ان کا بڑا چمپئن تھا لیکن یہ کہ سارا جو ہے ان کی پرائیوریسی کا بھی بیڑا گر ان کا یہ سب کچھ ہے ان کے اوپر پابندیاں اور جو کچھ بھی باہر سے آنے والے ہیں ان کا جس طرح سے وہ اپنے ائرپورٹس کے اوپر جو ہے تقریباً نیم براہنا کر کے ان کی جو ہے تلاشی لینا یہ سارا کچھ ہے اور اس پر جو انہوں نے اپنے پورا نظام بنایا انٹیلیجنس کا اور معلومات پہنچا دیا اس کے اوپر ان کا بیشوار کھڑ چوا بہرحال اس پہ اس میں عیسائیوں کی سلیمی جنگ کا جذبہ بھی شامل کر دیا گیا ایک امریکہ کی سپریم سول سپریم پاور ارکھ ہونے کا مقصد نمبر دو سلیمی جنگ کا جذبہ سویا ہوا اسے بھی جگایا یہ مش نے بھی کہا تھا لیکن بعد میں اس نے کہا غلطی ہو گئی اس نے لفظ واپس لیا تھا خرسید لیکن یہ ہے کہ فلاڈلفیا یہ جو امریکہ کا ایک اہم شہر ہے وہاں سے ایک شائع ہوتا ہے مہنامہ فلاڈلفیا ٹرمپٹ اس کے مدید ہے یہ پروٹیسٹنٹس کا ہے اور جو ایونجلس کہناتے ہیں وہاں پر جو خاص طور پر پرچارک ہیں انجیل کے یہ ان کا آخر سالہ ہے اور انہوں نے یہ لکھ دیا تھا یہ میں نے اپنے دو کتاب جو میں کور پر شائع کیا ہوا ہے وہ بہت خوبصورت ہے کہ ڈوم آف ڈی راک جو ہے جو گمبد سکرا ہے تو اس کے اوپر جو ہے بڑا خوبصورت تصویر دے کر کہ many people think that crusades are the thing of the past over forever but they are mistaken تو دنیا میں تیاری ہو رہی ہے last crusade کی یہ اس کے اپنے الفاظ ہیں اور یہ پورا ایک مکتبہ فکر ہے ایک پورا ان کا جو ہے بہت آبادی کے اندر بہت influential حصہ ہے protestants protestants کے اندر خاص طور پر بیپٹس بیپٹس کے اندر evangelists یا نیو کونز یا بار نگین christians یہ صلاحات جو ہیں اگر آپ پڑھتے ہوں یہ سب ایک طبقہ ہے جو اصل آلہ کار ہے یہونیوں کا بہرحال تو اس نے صدیبی جنگ کا بھی جذبہ شامی کر دیا جس کا نتیجہ کیا نکلا تاریخ انسانی کی عظیم ترین کوالیشن بنی ہے کبھی دنیا میں اتنی بڑی کوالیشن نہیں بنی ہے جتنی ہے والستان کے خلاف بنی ہے امریکہ ہے یورپ ہے باقی ساری جو مغربی قوتیں ہیں اور ادھر یہ ہے کہ رشیہ کی بھی اشیر وعد حاصل ہے چائنہ کی بھی اشیر وعد حاصل ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے اتنی بڑی کوالیشن بنی ہے اور نتیجت یہ کہ پاکستان کو بھی ایک ٹیلی فون کے ذریعے سے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر کے جو کچھ کیا ہمارے صدر مشرف صاحب نے اللہ تعالیٰ کرے کہ جلد ان کی رخصتی ہو جائے لیکن بارہ لیے کہ انہوں نے جیسے ایک فون کے اوپر گھٹنے ٹیک دیئے پتاشے کی طرح بیٹھ گئے تو اس کے بعد یہ ہے کہ انہوں نے افغادستان پر جدید ترین ہتیاروں سے شدید ترین حملہ دیا ڈیزی کٹرز جن بومز کا پہلے نام سننا نہیں تھا اور لیزر گائیڈنڈ بومز جن کے نشانہ چوکنے کا سوال ہی نہیں تیس ہزار چالیس ہزار فٹ کی بلندی سے بجنا کوئی جو انٹی ارکراٹ گن ہز کی وہاں رسائی نہیں اول تو ٹھیک نہ طالبان کے بعد کچھ تھائی نہیں لیکن یہ کہ انہوں نے یہ بھی خطرہ بول نہیں لیا کہ یہاں پر تو نیچی پروازیں کر لیں لیکن یہ کہ وہاں سے آ رہے ہیں اور لیزر گائیڈنڈ بومز جو تباہی آئی ہے اور اس فرد ظاہر بات ہے کہ طالبان کی حکومت کا خاتمہ ہوا